مزیدار ریسیپی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں کریلا مسالہ ہم آپ کو پسند آئے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تقریباً آدھا کلو کے قریب میں اس میں کریلے لیے ہیں اس طرح سے آپ اچھی طرح سے کریلے کا چھلکا اتار لیں گے اب اس کو ہم چھوٹے چھوٹے حصوں میں کٹ لیں گے میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس فارم میں ہم اس کو کٹ لیں گے گول گول چھیلہ اس کو میں نے اچھی طرح سے اب میں نے اس کو ایسے گول گول کٹ لیا ہے اب اس میں میں نمک لگاؤں گے مکس کروں گے اور اس کو رکھ دوں گے تقریباً ایک چمچ کی قریب میں نے اس میں نمک مکس کیا اس کو اب میں ہاتھوں سے اچھی طرح سے مکس کروں گی تقریباً آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے اس کو ہم رکھ دیں گے یہ عمل ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو ہے کریلوں کی جو تیزی ہے کڑواہٹ ہے وہ تھوڑی کم ہو جائیں تین یادت اس میں ہم میڈیم سائز کی پیاز لے لیں گے اور اس کو اس طرح سے باری باری کٹ لیں گے تین اس میں ہم میڈیم سائز کے ٹماٹر لے لیں گے اور اس طرح اس کو بلوکس کی شکل میں کٹ لیں گے رکلستان کا پیش لیں گے اس میں تقریباً ہم ایک ٹیبل سپون کے قریب مسالوں میں ادھر ہم صرف تین چیزیں لیں گے نمک ہم لیں گے ہزوزائی کا لائل مرش ہم لیں گے کٹی ہوئی ایک ٹی سپون اور ایک چھٹکی کے قریب ون فورٹ ٹی سپون سمجھ لیں ہم اس میں ہلدی کا ڈالیں گے کریلوں میں ہم نے نمک لگا کے رکھا ہوا تھا تقریباً آدھے سے ایک گھنٹہ زیادہ بھی رکھ لیں تو کوئی ایسا حرج نہیں ہے اس کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے ساتھے پانی سے دھولیا ہے ایک پین میں تقریباً میں دو کپ کے قریب آئل لے رہی ہوں اس میں میں اپنے کریلوں کو تل لوں گے تیل ہمارا گرم ہو گیا اس میں سارے کریلے ڈال کے ان کو تل لیں گے سارے کریلے ہم ساتھ نہیں ڈالیں گے تھوڑے تھوڑے سے ڈال کے ان کو تل تل کے نکالتے جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرائے ہو گئے ہیں اچھی طرح سے ان کو میں نکال لوں گی اور باقی کی کریلے اس میں ڈال کے اسی طرح سے فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں کریلے بہت اچھی طرح سے تل کے نکال گئے ہیں آپ کو اسی طرح کرنا ہے کم آپ کو اس کو نہیں کرنا اور اسی طرح کرسپی کرسپین کو ہونا چاہیے کلر آپ دیکھ سکتے ہیں چینج ہو گیا ہے اب ہم جو ہمارا ریمیننگ وائل ہے اس میں ہم پیاز تلیں گے اور باقی کے مسائلیں میں آپ کو سکاتیم کیسے پیاز تلیں گے پیاز تلیں گے پیاز تلیں گے پیاز تلیں گے پیاز میں دیکھیں پیاز تلیں گے جب پیاز نہیں کریں ہمارے کھانے کا پیاز پیاز تلیں گے ہم پیاز ہوگا پیاز تلیں گے پیاز تلیں گے تک ہماری پیاز کا کل ہے خراب نہ ہو میں آپ کو فائنل لوگ دکھاتا ہوں پیاز ہوگا یہ اچھی طرح سے اس میں ہم ادھرک لکسن ایڈ کریں گے اور باقی کیوں بہت ضرورت سوندی سوندی سے خشکو آری ہے مجھے ادھرک لکسن کی سوڑا سے یہ بھون گیا ہے اب ہم جو ہے اس کو ساری مسالے ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے مصالوں کو اچھی طرح ہمیشہ بھونک کریں مصالوں کو اس کو بھونک کریں اگر ضرورت پڑھے ٹھوڑا سا پانی ڈال کے بھون لیں اس کے ساری چیزیں یک جہو ہوجائیں ٹھوڑا ساپانی ہائٹ کریں اور اس کو اچھی طرح بھون لیں بھون لیں اگر بھونکیں اور میں نے اس پانی ڈالا ہے اس کو اس کا اچھی طرح سے بھون رہی ہوں جب یہ آئل چھوڑ دے گا تو اس میں ہم تماثر ریٹ کریں گے ساکریباً تین عدد میں نے میڈیم سائز کی تماثر لیے گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے آئل چھوڑ دیا ہے مسالے نے اس پک میں اس میں تماثر ریٹ کروں گی اور اس کو کھلکی آنچ پہ گلنے کے لیے رکھ دوں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تماثر بہت اچھی طرح سے گل گئے ہیں آپ میں تھوڑی سی آنچ اس کی تیز کروں گی اور اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی جب تک اس کا آئل اوپر نہیں آجاتا تب تک میں اسے بھونتی رہوں گی میں آپ کو فائنل لوگ دکھاتی ہوں تھوڑی تیر میں پھر اس میں ہم کریلے آٹ کریں گے اور اس کو دم پہ رکھیں گے دیکھیں اس پام میں یہ آگیا ہے آئل اس میں چھوڑ دیا اچھی طرح سے اب میں اس میں کریلے آٹ کروں گی اور اس کو مکس کر کے ہلکی آنچ پہ رکھ دوں گی اور دم پہ ہم اس کو اچھی طرح سے گلنے لیں گے یہ دیکھیں جی زبردست کریلہ فرائے ریڈی تو سرپ ہے تیل چھوڑ دیا ہے بہت اچھی طرح سے اچھی طرح سے بھون گیا ہے سارا مسالہ ایک دوسرے میں جلس ہو گیا ہے بہت مزے دار لگ رہا ہے بڑے مزے مزے کی خشبیں اٹھ رہی ہیں ضرور پرائے کیجئے گا آپ کے فیڈبیک کا مجھے انتظار رہے گا آپ مجھے کامنٹ کر کے فیس بک پہ انسٹرگرام پہ کہیں بھی بتا سکیں بہت مجھے کامنٹ کرنے کے لئے